ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے اور کافی جو پوزیشن ہے وہ کانفیڈنٹ ہے اور خان صاحب تھوڑے گھبرائے میں لگ رہے ہیں اور جس طرح کی لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں پوزیشن کے لیے وہ کچھ عجیب سی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کریں یا کسی بھی دوسری جماعت کے بارے میں آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں جی دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت چلتی ہوئی حکومت ہو نا ایک تو الیکشن کرتیجے میں بنتی ہیں کوئی بھی حکومت جو چلتی ہوئی ہو اس کے یعنی اس کو ڈسلوج کرنا مطلب ہے کہ آئینی ترمیم یعنی آئین کے اندر رہتے ہوئے بھی ظاہر ہے کہ اس میں وہ ایک وہ لیبر پینز والا جو معاملہ ہے وہ تو ہوتا ہے لیکن اب آپ کے علم میں ہے کہ امدیکی کانگرس میں ایک بل پیش ہو گیا ہے جس میں وہ پاکستان کو ڈیکلیر کر مطلب منظوری کے لیے پیش ہو گیا جس میں یہ ہے کہ پاکستان is a state sponsor of terrorists اگر وہاں کامیاب ہونے کے لیے ٹیبل ہوا گا ہے اور ہم امریکہ کو امریکن امبیسٹر ایکسپل امریکن امبیسٹر کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں ٹاپ ٹرینڈ تو بنیادی طور پر ہم چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم پر پابندیاں لگاؤ تو اگر کانگرس سے یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو ہم پر وہ پابندیاں آ جائیں گی جو رشیہ پہ اب ہیں یا ایران پہ ہیں یا نورکوریا پہ ہیں اچھا اب اگر یعنی یہ عمران خان کر رہا ہے جانے سے پہلے بندوبست کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کر کے جائے تاکہ جو بھی آئندہ حکومت آئے وہ معظور ہو جائے معظور حکومت ہوگی جس بات کو وہ ریالائز نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ حکومت معظور نہیں ہوگی اب چلی پاکستان کرپل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت تو جو بھی آئے گی مطلب ہے کہ آپ کے علم میں ایک عرب پتی لوگ ہیں یہ سارے تو ان کو تو مطلب ہے تب بھی کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ جو ایران اور نورکوریا والی اور رشیا والی پابندیاں اگر لگ نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں معارض تو پھر ہماری یہ جو اشرافیہ جو اشرافیہ وہ کورپریٹ ورلڈ کے ہوں یا وہ سویل ایڈمنیسٹریشن کے لوگ ہوں یا کسی بھی محکمے کے ہوں یہ تو سب آپ جو سمجھنا کہ اوڑ جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی یعنی آپ یہ جتنی بھی یعنی آپ کہیں کہ آئی کمیشنز ہیں پوری دنیا میں پہلے بھی اکاؤنٹس ہیں پاکستان کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ سکتی سب یعنی کبزے میں لے لی جائیں گی سیل ہو جائیں گے اکاؤنٹس سارے سیل ہو جائیں گے ہماری ایمپورٹ ایسپورٹ ختم ہو جائے گی یعنی ہماری جو ایسپورٹ یورپی یونین کو ہے یا امریکہ کو ہے دنیا میں کسی کو جو بھی کچھ رم بھیجتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ایل سی بینکنگ ہمارا نظام ختم ہو جائے گا کاروبار سارا کیش پہ آ جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر پھر پانچ یا چار سو یا پانچ سو یا چھے سو پہ جا سکتا ہے روپے پہ تو اتنی بڑی تباہی ہوگی کہ مطلب ہے انمیجنیبل اور یہ امران خان ڈیلیبرٹلی کر رہا ہے آگے آجے دوسرا جو یہ کر رہا ہے ڈومیسٹک یعنی ایک تو اس نے باہر سے بنکل ارینجمنٹ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان پر پابندی یا لگ جائیں پاکستان بلیک لسٹ پہ چلا جائے تاکہ آنے والی حکومت جو ہے لوگ کہیں امران خان بڑا کمال تھا دوسرا کام یہ کر رہا ہے انٹرنل یعنی سیول وار کی طرف جا رہا ہے شیخ رشید جو ہے وہ وزیر داخلہ ہے اور وزیر داخلہ یعنی یہ ایک عجیب مثال بنا کے جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ پارٹی کارکنوں کو ہدایت کر رہا ہے لکھ کر کر رہا ہے دن کے اجالے میں کر رہا ہے سب کے سامنے کر رہا ہے کارکنوں سے اپیل کر رہا ہے کہ جس دن تحریکی عدم اعتماد اندر گنتی ہو رہی ہوگی یعنی پیش ہوگی اسمبلی میں اس دن پی ٹی آئی کے کارکن ڈی چوک پر جلسہ کریں گے جمع ہوں گے کٹے ہوں گے اور بات بات یعنی انڈ اس نے اس بات پر کیا ہے کہ ہم اس کے بعد نمازِ شکرانہ ادا کریں گے اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں ووٹنگ ہو رہی ہے اس بیلڈنگ کے باہر یہ لوگ ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازِ شکرانہ ادا کریں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وزیر داخلہ ہے وہ اسلام آباد پولیس اس کے نیچے ہے یہ سانی ایجنسیاں اس کے نیچے ہیں تو جب اس یعنی فساد اس کا مطلب ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے وہاں اکٹے ہوں وہاں فساد ہو وہاں بھولی چلے جس فساد کا انہوں نے آج بائی دعوی آغاز کرتے ہیں اور یہ فساد جو ہے جو پلان ہی آگے کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ فساد وہ آج سے چکے ہو جائے گا ملانا فضل جو انہوں نے اب یہ کیا ہے پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ لوجس کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے ارسٹ بھی کیا ہے اس کو سلاہ الدین آیوبی نام کے ان کے میرے کہلے مولانا صاحب کی پارٹی کے ہیں اور وہاں پہ پولیس نے ایک دم ریٹ کر دیا بلکل اب اس کا انجام یہ ہے کہ ملانا فضل الرمان نے اپنے تارے کارکنوں کو سڑکیں بلوک کرنے کا بھی کہہ دیا ہے اسلام آباد پہنچنے کا بھی کہہ دیا ہے جلسے ضروری ہیں آپ لوگوں کے اسی ہفتے میں یہ کیوں جلسے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں جلسے اسلام آباد میں اوائیسی سر پر ہے دنیا کو کیا پیغام جائے گا کل پارلیمنٹ لوجس سے کیا پیغام گیا سب کو شام پانچ گھنٹے ٹی ویز پہ کیا چلتا رہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ لوجس میں جو کچھ ہوا سپیکر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا سپیکر کے بغیر پوچھے ہماری اسلام آباد کی پولیس نے وہاں پر حملہ کیا وزیراعظم اور اسیداخلہ کہنے پہ آئی جی اسلام آباد کی کہنے پہ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ہماری آئی جی پولیس نے جو ہے ٹائگر فورس کو ورتیاں ماسک اور ہیلمٹ پروائیڈ کیے گئے تھے جو لوگ جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے ان میں سے اکثر لوگ ٹائگر فورس کے تھے انہوں نے ان سے حملہ کروایا پارلیمنٹ لوجس میں یہ عصاب کتاب تو ہم انشاءاللہ بعد ملیں گے کہ جو اگر جو کریمن ریکٹ کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے حمل ہوتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ آگئے پچاس ساٹھ آپ کی کوتائی سے آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کی پولیس کو نہیں پتہ چلا آپ کی انٹیلیجنس کو نہیں پتہ چلا آپ کی آئی بھی اور سپیشل برانچ کہا پڑتے ہیں آپ کو نہیں پتہ چلا تو خدا نہ خواستہ کل تو چار پانچ دشتر گھر بھی در آ سکتے ہیں